دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو گیس گیزر کے سیل بدلنا سرویس کیسے ہوتی ہے اور سمیل کیوں آتی ہے گیس گیزر میں اور گیس آگ لگنے کا کرن کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم سب کچھ ہی بتائیں گے تو جوڑی رہی ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا گیس گیزر چالو نہیں اور تو سب سے پہلے ہمیں اسے سیل بدل کے دیکھنا ہے سیل بدلنے کے لیے ہم یہاں سے ڈبی کھول لیں گے اور اس میں سیل ڈالیں گے سیل دوستو دھیان رکھنا ہے اس طرح ہی ڈالیں پلس مینس کا دھیان ضرور رکھنا ہے جو ہمارا پلس کا اس نشان ہوگا وہ پلس پہ اور جو مینس کا ہوگا مینس پہ اور یہ دکھو اس طرح ہی ہم نے سیل لگانے ہے سیل لگانے کے بعد دوستو آپ اپنا گیزر اون کر کے دیکھیں گے تو ہمارا گیزر کئی باری چل جائے گا اور کئی باری نہیں چلے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے سرویس کے لیے بولا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سمیل آتی ہے دوستو اب اس کی ہم یہ ہمارا گیزر اون ہو گیا جو کی پہلے سیل نہ ہونے کے قرآن اون نہیں ہو رہا تھا اور اس کی دیکھو تینوں چلے جا رہے ہیں جو کی آگ کو پکڑ رہے ہیں جس سے اسی آگ سے ہی ہمارا پانی گرم ہوتا ہے ہمیں اس کو کھول کر اس کی سرویس کریں گے کیونکہ دوستو یہ ہے گیزر بار کی طرف لگا ہوئے جس سے کہ اس میں مٹی وغیرہ آتی رہتی ہے ہم نے سب سے پہلے اس کی نوبز نکال لئے ہیں اور سیڈ پر لگے ہوئے اوپر اور نیچے کی طرف جو سکریو ہیں وہ کھول لیں گے اور سکریو کھولنے کے بعد دوستو اس میں جیک لگے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی آرام سے اور بہت ہی پیار سے کھولنے ہیں دوستو اب ہم نے سکریو کھولنے کے بعد اس کے اندر کی جیک ہے پہلی بات تو اگر آپ کشٹمر ہے تو آپ نے ڈریکٹ نہیں کھولنا سرویس کسی ٹکنیشن کو بلا کر ہی کروائے کیونکہ دوستو یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے اور سرویس ہمارا ویڈیو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سرویس کیوں جروری ہے کیونکہ دوستو کئی کشٹمر یا کئی انسان ابھی تک اپنے گیزر کی سرویس نہیں کراتے وہ کہتے چالو ورکنگ کنیشن میں تو سرویس کی جورت نہیں ہے دوستو ورکنگ اس لئے جروری ہے کیونکہ کئی باری کیا ہوتا ہے جو ہمارے پچھلے سال کی اس میں ڈشٹ کھڑی ہے مٹے کھڑی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈشٹ کھڑی ہونے کی وجہ سے اس میں سمیل آتی ہے اور آگ لگنے کا بھی خطرہ رہتا ہے دوستو یہ ہم نے اس کی نوبے وغیرہ کھول دی ہیں اب ہم آپ کو آگے اس کی سرویس دکھاتے ہیں یہ ہے اس کا لائٹر ہے جو کی گیس کو جلاتا ہے جیسے کی برنر میں سے گیس نکلے گی اور یہ لائٹر اس کا اون کرتا ہے ہم نے لائٹر کے کنیکشن نکال دی دوستو اب ہم اس کا برن کھولیں گے جسے کی گیس ایک سے چھے جگہوں پر آؤٹ پاس ہوتی ہے اور ہمارے گیس گیزر میں پانی گرم ہوتا ہے دوستو اب ہم اس کے نیچے اسیمبلی کھول رہے ہیں یہ اسیمبلی کے سکریو کھولیں دوستو یہ سکریو الومینیوم کی اسیمبلی پر ہوتے ہیں اسے بہت ہی سیفٹی سے کھولنا پڑتا ہے نہیں تو کئی باری کیا ہوتا ہے ان کے ٹوٹرنے کا ڈر رہتا ہے دوستو اب اسکریو کھولنے کے بعد ہم یہ چولہ بار نکال لیں گے اور چولے کے نٹ کھول لیں گے چولے کے دوستو ہم نیچے سے نٹ کھول لیے تھے اور ہم اوپر کے نٹ کھول رہے ہیں یہ نٹ کھولنے کے بعد دوستو ہم اس چولے کو آم پانی سے ہی واش کریں گے اچھی طرح سے اس کو واش کریں گے اور یہ چولے کے نٹ کھول دیں دوستو یہ ہمارا برنل ہے جو کہ پانی کو سپلائی دیتا ہے اور اس برنل کے اوپر مٹی جم جاتی ہے سال سے اگر بند پڑا ہے تو اس پر مٹی ڈیسٹ وغیرہ جم جاتی ہے اور ہمارے اس میں سمیل آنی شروع ہوتی ہے دوستو اب ہم اس کی کوائل کھو رہے ہیں جو کی گیس کو پاس آؤٹ کرتی ہے جب ہمارے گیزر آن ہوتے ہیں تو یہ کوائل اوپر پلنجر اوپر ہو جاتا ہے اور جب بند ہوتا ہے تو یہ نیچے دب جاتی ہے دوستو اسی جگہ بھی ہماری گیس پاس آؤٹ ہوتی ہے کئی بھری کیا ہوتا ہے اس جگہ پر شورہ جمنے کی وجہ سے یہاں سے کیا ہوتا ہے گیس ہلکی ہلکی پاس آؤٹ ہوتی رہتی ہے اور ہمارا گیزر بند ہونے کے بعد بھی اس میں گیس نکلتی رہتی ہے دوستو اب ہم نے اس کا اپنا یہ چولا بھی دھو رہے ہیں اس کو پانی سے اچھی طرح سے ہم نے ووش کر رہے ہیں ووش کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو اچھی طرح سے فٹ کریں گے اور آپ ویڈیو میں بنے رہے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں دوستو اب ہمارا یہ چولا اچھی طرح سے ووش ہو چکا ہے دوستو ہم نے اس کا چولے کو اچھی طرح سے ووش کر لیا اور دھو لیا ہے دوستو اب ہم اس کو اچھی طرح سے فٹ کریں گے دوستو یہ ہم اب اس کا چولا فٹ کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے کوئل بھی فٹ کر دی ہے دوستو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں کوئل فٹ کرنے کے بعد اور چولہ فٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کے اکیلے کے لئے پارٹ کا نام بھی ہم بتا دیں گے جو کی بیسک انفرمیشن ہے دوستو اگر آپ کسٹمر ہیں تو آپ ڈریکٹ اپنا ہے گھر پر اس کو کبھی بھی کھولنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ دوستو یہ اس میں گیس کا کام ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو نہیں چاہ رہا تو آپ اس میں سیل وغیرہ خود بدل کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو دوستو سمیل اگر آ رہی ہے تو آپ اس وڈیو سے بتا چل جائے گا کہ ہمیں سیروس کی جورت کیوں ہوتی ہے دوستو دوستو ہمارا چولہ فٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو اس کے پارٹک کے نام بتائیں گے دوستو یہ ہماری لائٹر ہوتا ہے یہ ریلے ہوتی ہے اور یہ ہمارا آٹوکڑ سینسر ہے اور یہ ہمارا سینسر ہے جو کی پانی کو erreس کرتا ہے اور یہ سیل ہولی ڈبی ہے جس سے کوئی پتا چلتا ہے کی جسے کی سیل آگے کرنٹ کو پاس کرتا ہے دوستو یہ اس کے پارس کے نام اور یہ لائٹر ہے جہاں سے سپارکنگ ہوتی ہے اور گیس کو گیس ہماری اون ہو جاتی ہے اور اون اوف ہو جاتی ہے دوستو یہ لائٹر جیسے ہی ہم اون کرتے ہیں تو سینسرز میکنٹ بننے سے ہمارا یہ لائٹر اس طرقے سے کام کرتا ہے اور ہمارا گیس گیزر ورکنگ میں آ جاتا ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کریں گے اور آپ کو اس کی ورکنگ اون کر کے دکھائیں گے ہمارا گیس گیزر اچھی طریقے سے پیک ہو گیا اور اس میں ہم نے سیل بھی ڈال دی ہیں سیل آپ ایک بڑی پھر پلس مینس کا دیکھ لیں دوستو اب ہم اس گیزر کو اسٹرول کر دیں گے اس کو ہم دیوار پر ہینک کریں گے دوستو سب ہی کنیکشن پائپ اچھے طریقے سے لگے ہونے چاہیے ہیں دوستو اگر آپ کے کنیکشن پائپ پرانے ہے تو اب اس کے اندر لی ربڑے بھی بدل سکتے ہیں ہم نے اس کے کنیکشن لگا دیا دوستو ہمیں یہ گیزر لگا ہوا بہت اچھے طریقے سے لگا دوستو یہ آوٹر سائٹ پر گیزر لگا ہوا ہے جس سے کسی چیز کا ڈر بھی نہیں اگر بھگوان نہ کرے کوئی مسئبت آتی ہے تو گیس گیزر میں آگ بھی لگتی ہے تو بار ہونے کے قرن کسی بھی کسی بھی اتنا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوستو کسٹمر نے سیلنڈر بھی سیف اینڈ بھی اپنے روم کی اندر ہی رکھا ہوا ہے اب ہم آپ کو اندر جا کر اس کا سیلنڈر کہاں پہ پڑھا ہے وہ بھی دکھائیں گے اب آپ کو اندر لے جا کر اس کا سیلنڈر دکھاتے ہیں کس جگہ پڑھا ہے یہ ان کے روم کے اندر آگئے یہاں بھی روم پہ انہوں نے یہاں پہ اندر سیفٹی سے سیلنڈر کو رکھا ہوا ہے جو کی بلکل کورنر پہ پڑھا ہے جیسے کہ کسی کو بھی کوئی پرولم نہیں کہ وہ سیلنڈر رکھا ہوا اندر دکھتا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم اب واش روم میں جا کر ٹیپ آن کریں گے اور گیزر کو آن کریں گے جیسے ہی ٹیپ آن کرتے ہیں تو پانی گرم آ جاتا ہے دوستو ٹیپ آن کریں اور دیکھو یہ پانی ابھی گرم آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ لائن میں ابھی تھنڈا پانی ہی کھڑا ہے اب اس کا پائنی گرم آنا شروع ہو گیا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں اور دوستو ہمیشہ اپنے گیزر کو کوشش کریں بار کی طرف آوٹر میں ہی لگائیں جسے کی سیفٹی رہتی ہے دوستو اگر آپ نیا مکان بنا رہے ہیں تو یہ سیفٹی جرور اجمائے کیونکہ اس سے کی سمیل وغیرہ چڑھنے کا ڈر نہیں رہتا ہے دوستو یہ ہمارے چلے اچھے طریقے سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں اور ہمارا گیزر بلکل اوکے ہو چکا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے کچھ بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی جان کری لینی ہو یا گیزر سے ریلیٹڈ کوئی بھی جان کری لینی ہو تو ہمیں کمنٹ جور کریں